میں ہوں زکیو رحمان وڑائچ اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کارل مارکس کون تھا کارل مارکس جرمنی کے ایک شہر ٹیئر میں پانچ مئی اٹھارہ سو اٹھارہ کو پیدا ہوا کارل مارکس جس دور میں پیدا ہوا اس دور میں یورپ کے ہر دوسرے گھر میں انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد کے نارے گنجا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکس کی پیدائی سے صرف انتیس برس پہلے جرمنی کے ہمسایہ ملک فرانس میں ایک زبردست انقلاب آ چکا تھا اس انقلاب کے ذریعے فرانس میں صدیوں سے حکومت کرنے والے بوربند شاہی ہاندان کی حکومت کا تحتہ لوگوں نے اُلٹ دیا تھا اس انقلاب سے فرانس کے شاہی ہاندان سمیت اس مذہبی گروہ کی اجارہ داری بھی ہتم ہو گئی تھی جو بادشاہ کے ساتھ مل کر صدیوں سے عوام کا احتصال کر رہا تھا اس تبدیلی سے پورا یورپ متاثر تھا عوام بھی اور حکمران بھی عوام اس لیے متاثر تھے کہ وہ سوچتے تھے اگر ایسا فرانس میں ہو سکتا ہے تو ان کے ہاں یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی حکمران بھی اس لیے پریشان تھے کہ اگر فرانس میں بادشاہ کی گردن کٹنے سے کوئی نہیں روک سکا تو ان کے ملک میں ایسا ہونے سے کون روکے گا کیونکہ فرانسی انقلاب میں انقلابیوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گردنیں اتار دی تھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا اسی انقلابی محول میں مارکس پیدا ہوا اور اسی محول کی وجہ سے کارل مارکس بھی انقلابی فلسری بن گیا لیکن مارکس کی انقلابی تربیت میں اس کے محول کے ساتھ ساتھ اس کے گر کے حالات اور ہاندانی بیک گرونڈ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا مارکس کے والدین یہودی تھے اور ان دنوں یہودیوں کو پورے یورپ میں امتیازی سلوک کا سامنا تھا اس صورتحال میں مارکس کے والدین کے پاس دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دور چلے جائیں دوسرا وہ اسائیت قبول کر لیں کارل مارکس کے والد نے ملک کو مذہب پر ترجی دی اور اپنا مذہب تبدیل کر لیا یعنی وہ یہودیت چھوڑ کر اسائیت میں داہل ہو گئی مذہب بدلنے کے باوجود مارکس کے ہاندان سے یہودیت کا لیبل پھر بھی نہ ہٹ سکا اور جرمن معاشرے میں انہیں اکارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ناچہ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں مذہب کے امتیازی سلوک کے حلاف ایک باغیانہ رویہ پر ورش پا رہا تھا اس کے علاوہ مارکس کے والد بھی انقلاب فرانس سے متاثر تھے تو مارکس کو انقلابی حیالات اپنے والد سے وراست میں بھی ملے کارل مارکس کے والدین نے بارہ برس تک اسے سکول داہل نہیں کرایا اور اسے گھر میں ہی پڑھاتے رہے لیکن جب وہ بارہ برس کی عمر میں سکول گیا تو اسے ملوم ہوا کہ دنیا اس کے گھر سے بہت مختلف ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اپنے ہی گلی کوچوں میں غریب لوگوں کو دیکھ کر دل جنانے کا بھی ہنر سیکھ گیا کیونکہ کارل مارکس کا علاقہ انتہائی پسماندہ تھا شہر کے لوگوں کا زیادہ تر انحصار زراد پر تھا لوگوں کو پورا معافضہ بھی ادا نہیں کیا جاتا تھا اسی وجہ سے عام آدمی غریب سے غریب تر اور دولت مند امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کارل مارکس کے ذہن میں اتر چکی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ غریب عوام دولت مند طبقے کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہیں اس دور میں دو طرح کی انقلابی طبقے تھے ایک تو وہ جو مزدوروں کے حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے تھے یعنی سوشلسٹ اور دوسرے وہ جو بادشاہت کو ہی عدم کرنا چاہ رہے تھے یعنی کہ نارچسٹ اور حکومت ان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی انقلابیوں کو حکومت گرفتار کر رہی تھی ماسک کو سکول سے ہی انقلابی محول ملا تھا کیونکہ زیادہ تر ساتسہ اور پرنسیبل بھی انقلاب سے متاثر تھے لیکن سکول کی زندگی میں کارل ماسک کبھی بھی انقلابی سرگربیوں میں شامل ہی نہیں ہوا اس کے انقلابی حیالات اس وقت ظاہر ہوئے جب اس نے ایک دوسرے شہر میں بون یونیورسٹی میں قانون اور فلسفہ پڑھنے کے لیے گیا یہاں اس کا باگیانہ رویہ پہلی بار سامنے آیا کارل ماسک اس دوران نظمیں بھی لکھتا تھا لیکن جلد ہی کارل ماسک کی نظمیں لکھتے ہوئے ہاتھوں نے ہتھیار تھام لیا یوں یونیورسٹی میں ماسک نے ایک انقلابی تنظیم جوائن کر لی اور حکومت سے بچنے کے لیے اپنے پاس ایک پسٹل رکھا پسٹل برامد ہوا لیکن مارکس اپنے والد کی جان پہچان کی وجہ سے بچ گیا ان سرگرمیوں سے تنگ آ کر والدین نے اسے بون یونیورسٹی سے نکال کر جرمنی کے مجودہ دار الحکومت برلن بیجنے کا فیصلہ کیا جہاں اس نے قانون اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور برلن میں ماسک کی لڑائیوں کی عادت تو چھوٹ گئی اب وہ لڑائی کرنے والے نوجوان کی عمر سے آگے نکل چکا تھا اور کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا ایک ایسا نظام لانا چاہتا تھا جسے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے لیکن اس کے ذہن میں اس نظام کی گتھی سلج نہیں رہی تھی پہلا سوال اس کے ذہن میں تھا کہ ایک معاشرے میں مذہب اور کسی ایک طاقتور ہستی یعنی کہ ہدا کا کردار کیسے متین کیا جائے دوسرا سوال یہ تھا کہ جرمنی میں میڈیا یا حبار پر جو سینسرشیپ کی پابندیاں آئید ہیں انہیں کیسے چیلنج کیا جائے اور پھر یہ کہ ایک ازاد میڈیا کیسے قائم کیا جا سکتا ہے تیسرا اور سب سے اہمیت کا سوال یہ تھا کہ ایک آئیڈیل معاشرے میں محنت کش طبقے کا کیا کردار ہونا چاہیے یعنی وہ طبقہ جس کی محنت سے سرمایہ دار سرمایہ کماتے ہیں وہ معاشرے میں کہاں ہونا چاہیے ان تینوں سوالوں کے ساتھ ساتھ دوستو ایک چوتھا اور آخری سوال بھی تھا وہ تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ پیشہ کون سا احتیار کرے گا کیونکہ فلسوہ پیٹ تو برنے کے لیے کافی نہیں تھا تعلیم کے آخری دنوں میں اس کے والد کا انتقال بھی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اب اس کی والدہ تنہا ہی گھر چلانے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی اور وہ اس بات کے منتظر تھی کہ کب کارل ماسک کی پڑھائی ہتم ہو اور کب وہ اپنے ہاندان کے لیے کما کر لانا شروع کرے اس طرح دوستو نوجوان کارل ماسک کے سامنے زندگی کی ساری مشکلات ایک ساتھ کھڑی تھی اسے پڑھائی مکمل کرنا تھی جبکہ وہ ایک ایوریج طالب علم رہا تھا اسے روزگار تلاش کرنا تھا لیکن وہ تو سرمایہ داری کے حلاف تھا کارل ماسک نے ان مشکلات کو کیسے عبور کیا اور پھر اس نے جرمنی کو ہی کیوں چھوڑ دیا کارل ماسک نے 1841 میں یونیورسٹری آف جینا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اس نے بلازمت کے لیے جرمن شہر بولون کا رخ کیا جہاں اس کے کچھ لبرل دوست ایک احبار چلا رہے تھے مارس کے بہت سارے مداد تھے اور اس کے انقلابی حیالات کے دیوانے تھے مارکس میں ان دنوں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اس نے داڑی بڑھا لی تھی اس داڑی نے اس کی شخصیت میں ایک روب سا پیدا کر دیا تھا اور دیکھنے والے فوراں اس سے معروب ہو جاتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت بھی تھی اس کی باروب شخصیت مضبوط دلائل کے ساتھ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے کئی لوگ تو اس کی پرسنیلٹی سے باقاعدہ ہوف بھی کھانے لگے تھے وہ جس محفل میں بیٹھتا تھا وہاں اپنی دبنگ آواز اور دلائل کی بنیاد پر چھا جاتا تھا احبار میں کچھ آرٹیکل لکھنے کے بعد اسے ایڈیٹر شپ کی آفر آئی اور کارل مارکس نے قبول کر لی اور جلد ہی یہ حبار جرمنی کے تمام لیبرل ہلکوں کا پسندیدہ حبار بھی بن گیا اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے کیونکہ وہ حبار کی پابندیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا اسے اپنی بات ازادی سے کہنا اچھا لگتا تھا سینسرشپ کی وجہ سے بہت سارے آرٹیکل نہیں چھپتے تھے اس سے بھی دردناک بات یہ تھی کہ سینسرشپ والے افسران بالکل جاہل تھے وہ آرٹیکل کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اسی وجہ سے جو حبریں روکنی ہوتی تھی وہ چھپ جاتی تھی اور جو چھپنے والی ہوتی تھی وہ چھپنے سے رک جاتی تھی اور اسی حبروں کی وجہ سے حکومت احبار ہی بند کروا دیتی تھی مارکس کبھی کبھی ان افسران کی جہالت سے فائدہ بھی اٹھاتا تھا اور ایسے مضامین چھاپ دیتا تھا جسے پڑے لکھے سینسر افسران کبھی چھپنے نہ دیتے مثلاً کارل مارکس کے سینسرشپ کے محالف لکھے ہوئے مضامین چھپ جاتے مارکس کا کہنا تھا کہ اوامی تنقید ہی سچی اور اصل سینسرشپ ہے اور حکومتی سینسرشپ صرف عوام کو تکلیف دیتی ہے اس وقت تک کارل مارکس کمیونیزم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا یا پھر بہت کم معلومات تھیں کمیونیزم کا تصور مارکس کی اجاد نہیں تھی کمیونیزم سوشیلیزم کی ہی ایک طرم ہے اور جب مارکس ایڈیٹر تھا اس دور میں استعمال ہونا شروع ہو چکی تھی پھر کچھ قوانین ایسے آئے جس نے مارکس کو کمیونیزم کی طرف دھکیل دیا اور وہ کمیونیزم کو ہی انسانیت کا نجات دہندہ بھی سمجھنے لگا یہ تھے جنگل کے قوانین جنہوں نے مارکس کی سوچ کا دہارہ اور دنیا کی طریح بدل کر رکھ دی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مارکس رائن لینڈ میں رہتا تھا اور رائن لینڈ میں جنگلات کی کسرت تھی ہر شہر اور گاؤں میں جنگل پائے جاتے تھے اور یہ جنگلات دولت مند طبقے کی ملکیت تھی جہاں وہ زیادہ تر انگور کاش کرتے اور وائن تیار کرتے تھے عام لوگوں کو یہاں درہت وغیرہ کاٹنے کی بھی اجازت نہیں تھی بگر ایک حق انہیں بہرحال ان دنوں حاصل تھا وہ یہ کہ درہتوں کی جو شاہیں قدرتی طور پر ٹوٹ کر گر جاتی تھی انہیں عام لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اٹھا لیا کرتے تھے اس سے جنگل کی صفائی بھی ہو جاتی تھی اور عام لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی یہ نظام کئی صدیوں سے جاری تھا لیکن اٹھارہ سو چالیس کے شروع میں یہ ہوا کہ دولت مند طبقے کو چانک لگنے لگا کہ غریب لوگ ان کے جنگلات سے لکڑیاں چوری کر رہے ہیں ان کے مطابق جو لکڑیاں ٹوٹ کر گرتی ہیں وہ بھی امیروں ہی کی ملکیت ہیں کسی غریب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ لکڑیاں اٹھا کر لے جائے یہی قانون جنگل کے قوانین کہلائے اور ان کے مطابق جنگل سے ایک لکڑی بھی اٹھانے پر غریب کو قید کر دیا جاتا یا قید کرنے کی سزا دی جاتی اور اس غریب سے اپنی مرضی کی قیمت بھی وصول کی جائے گی اس عمل سے غریبوں میں گصہ پیدا ہو چکا تھا انہی قوانین نے کارل ماسک کو کمیونیزم کے زیادہ قریب کر دیا اور ان لوگوں کی غربت کو مارکس نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ کس طرح امیر لوگ غریبوں کا قوانین کے نام پر ہون چوس رہے ہیں اور وہ اس ظلم پر ہموش نہ رہ سکا اس نے قوانین کے حلاف آرٹیکل لکھ ڈالے جس کی وجہ سے اعلیٰ حکومتی عہد دائران نراز ہو گئے اور ماسک کا حبار بند کر دیا گیا حبار بند کرنے کا حکم برلن سے نہیں بلکہ براہ راست روس سے آیا تھا کیونکہ حبار میں ایک ایسا آرٹیکل شایا ہوا تھا جس میں روسی حکومت پر شدید تنقید کی گئی تھی اور پروشیا روس کا اتحادی تھا روس میں پروشین سفیر کی تلبی ہوئی جس پر برلن حکومت نے حبار بند کر دیا اس حبار کے بند ہونے کے بعد جرمن پریس میں ایک پولیٹیکل کارٹون شایا ہوا جس میں کارل مارکس ایک پرنٹنگ پریس کے ساتھ بندہ ہوا تھا اور عقاب اس کا پیٹ چیر کر اس کا جگر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا یوں دوستو مارکس اپنے آئیڈیل دیوتا کی عملی تصویر بھی کسی حد تک بند گیا تھا حبار کے بند ہونے پر کارل مارکس خوش تھا کیونکہ اسے حبار کی سینسرشیپ سے آزادی مل چکی تھی اب وہ اور کوئی کام کرنے کے لیے آزاد تھا وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ جرمنی میں رہ کر اپنی بات آزادی سے نہیں کہہ سکتا وہ ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اسے لکھنے اور کہنے کی آزادی حاصل ہو اور جرمن حکومت کا ہولڈ بھی نہ ہو تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنے انقلابی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے اور جرمنی میں اب اس کا کوئی اپنا بھی نہیں رہ گیا تھا مارکس اپنے زیادہ تر رشتہ داروں سے دور ہو چکا تھا اور والدہ بھی مارکس کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور مارکس بھی زیادہ تر ان سے دور ہی رہتا تھا اس کی تنقید سے اس کے دوست بھی بدزن ہو گئے تھے جرمن کی الیٹ کلاس اور سرکاری ملازمین اسے بادشاہت کا دشمن سمجھ کر اس سے کھچے کھچے رہتے تھے کارل مارکس تنہا ہو گیا تھا جرمنی چھوڑنے سے پہلے مارکس نے اپنی منگیتر جینی سے شادی کر لی اور بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فرانس کا دار الحکومت پیرس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں اس کا پہلے سے ایک پرانا دوست آرنلڈ روج ایک احبار چلا رہا تھا اور مارکس کو ایڈیٹر شپ کی آفر بھی مل چکی تھی جو اس نے قبول بھی کر لی تھی مارکس نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب وہ اپنی پوری زندگی انقلاب کے نام کرے گا اور ایک ایسا نظام بنائے گا جس سے دنیا میں مجود امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے گا چنانچہ اٹھارہ سو تالیس کے آہر میں مارکس اپنی بیوی جینی سمیت اپنے انقلابی سفر کی طرف نکل گیا جو تاریخ کا روح موڑنے والا تھا کارل مارکس نے جلا وطنی میں کن مشکلات کا سامنا کیا وہ کون تھا جو اس کی زندگی کا بہترین ساتھی بن گیا وہ تین سوال جو وہ بچمن سے ہد سے اور دوسروں سے پوچھ رہا تھا اس کا جواب کیا تھا اور مارکس نے کمیونسٹ مینوفیسٹو کیسے تیار کیا اٹھارہ سو تاریس میں کارل مارکس جرمنی چھوڑ کر اپنی بیوی جینی کے ساتھ فرانس کے شہر پیرس آ گیا یہاں وہ اپنے دوست آرنر روج کے ساتھ مل کر ایک جریدہ نکال رہا تھا دونوں دوستوں نے تیہ کیا کہ وہ اس کتابجے کی تین ہزار کاپیاں چھپوا کر جرمنی میں سمگل کر دیں گے اس طرح یہ لوگ حکومتی سینسرشیپ سے بچ کر عوام کے ذہنوں تک پہنچ جائیں گے وہ نہیں جانتے تھے کہ جرمن انٹیلیجنس پیرس میں بھی ان کی نگرانی کر رہی ہے جب کارل مارکس اور آرنرڈ نے یہ کتابجے جرمنی سمگل کرنے کی کوشش کی تو اس کی دو ہزار کاپیاں بارڈر پر ہی پکڑی گئیں صرف ایک ہزار کاپیاں جرمنی میں سمگل ہو سکیں اس کے ساتھ ہی جرمن حکومت نے حکم جاری کر دیا کہ مارکس یا اس کا کوئی بھی قریبی ساتھی جرمن آئے تو اسے گرفتار کر لیا جائے اس ڈر سے آرنرڈ روج نے مارکس کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ رسالہ بند ہو گیا لیکن ایک ایسا مضمون چھپنے سے کارل مارکس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور ایک ایسا دوست بھی مارکس کی زندگی میں آ گیا جس نے ساری زندگی مارکس کی مدد کی اور مارکس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نظریات کی تشہیر کے لیے کام کیا اور اسی وجہ سے آج تک ان دونوں کے مجسمیں ایک ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں یہ دوست فریڈرک اینگلز تھا سیاست کی طرف زیادہ تھا اور وہ معاشرے میں ایک انقلاب لانا چاہتا تھا اور کارل مارکس اینگلز کے ایکنومک مضامین سے متاثر بھی تھا اور مارکس نے پہلی بار ایکانومی کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کیا اور ایکنومی کی باریکیوں کو جاننے کے بعد اسے احساس ہوا کہ انسانیت کی بہتری کا راستہ معشت سے ہو کر ہی گزرتا ہے امیر اور غریب کا فرق تب ہی حتم ہو سکتا ہے جب دونوں میں دولت کا فرق حتم کیا جائے لیکن یہ فرق کیسے حتم کیا جائے اور یہ تقسیم ہے ہی کیوں اس سوال کے جواب کی تحقیق کارل مارکس کی زندگی بر کا حاصل ثابت ہوئی اسی جدو جہد کی وجہ سے کمینیزم کو مارکس کے ساتھ منصوب کر دیا گیا اور مارکس نے کمینیزم کا ایک ایسا چہرہ متعارف کر آیا جو کمینیزم سے قدر مختلف تھا بلکہ اس کی ترقی یافتہ شکل تھا کمینیزم کے عملی شکل دینے میں کارل مارکس نے جو کردار ادا کیا اسی کی وجہ سے بعض لوگ مارکس کے کمینیزم کو مارکسیزم بھی کہتے ہیں مارکس کا پہلا سوال کہ معاشرے میں مذہب کا کردار کیا ہوگا دوسرا سوال کہ جرمنی میں سینسرشیپ کیسے ہتم ہوگی اور تیسرا سوال تھا کہ معاشرے میں محنت کش طبقے کا کردار کیا ہونا چاہیے جہاں تک معاشرے میں ہدا کے کردار کا تلق تھا تو مارکس نے سوالے سے عظیم جرمن فلاسفر ہیگل کو دھیان سے پڑھا اور کچھ عرصے اس کا بہت بڑا مددہ بھی رہا ہیگل نے تصور مطلق کا نظریہ دیا سادہ الفاظ میں ہیگل کہتا یہ تھا کہ ہدا کا وجود تو ہے لیکن کائنات سے الگ کچھ نہیں ہے بلکہ یہ وجود کائنات ہی اصل میں ہدا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ ہدا نے انسان کی کوئی ایسی تقدیر یا قسمت نہیں بنائی جس کا انسان پبند ہو گیا ہو انسان اپنی اکل اور شعور سے ہد زندگی کا راستہ بناتا ہے یعنی وہ اپنے اچھے اور برے کا حد زیمہ دار ہوتا ہے بغیر کسی افاقی مدہلت کے ہیگل کے فلسفے وہ کارل مارکس پسند تو بہت کرتا تھا لیکن اسے کائنات اور ہدا کے ایک ہونے کی بات زیادہ متاثر نہیں کرتی تھی بلکہ وہ دوسری بات یعنی انسان کی اکل اور شعور کے ازاد ہونے کی بات کو زیادہ لوجیکل سمجھتا تھا ہیگل کے علاوہ اس نے ایک جرمن فلسفر فیور مارک کی کتاب دا سینس آف کرسچینٹی کا بھی مطالعہ کیا تھا اس کتاب میں فیور مارک نے خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ مذہب اور خدا دراصل انسانی ذہن کی تحلیق ہیں جنہیں انسان نے اپنی ضرورت کے لیے اپنی سوچ سے پیدا کیا ہے اس نے لکھا تھا کہ سیچر اور انسان سے باہر یعنی مادے سے باہر کسی چیز کا بھی وجود نہیں ہے جو کچھ ہے وہ مادے کا محتاج ہے یہاں تک کہ انسانی سوچ بھی ذہن بھی مادے کی شکل میں مجود ہے تو اسی وجہ سے اس میں سوچ ہے ورنہ حیال اور سوچ کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے بارل ماسک کو فیور مارک کا فلسفہ ہیگل کی نسبت کچھ زیادہ لوجیکل لگا چنانچہ اس نے ہیگل کے فلسفے سے ہدا کے وجود کو چھوڑتے ہوئے صرف ازاد انسانی شعور والی بات سے اتفاق کیا اس نے ہیگل کے فلسفے میں اور بھی تبدیلیاں کی اس نے معاشیت اور پیداواری ذرائع کے ساتھ جوڑ کر اپنے نئے حیالات کو ترتیب دیا اس لیے مارک سخصر کہا کرتا تھا کہ ہیگل کا فلسفہ سر کے بل کھڑا تھا لیکن میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے کارل ماسک کو اپنے دوسرے سوال یعنی سینسر شیپ کے ہاتھ میں کا جواب بھی مل چکا تھا یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ سرمایہ دار طبقہ انقلاب کے بغیر سینسر شیپ کے ہاتھ میں پر رضا مند نہیں ہوگا اسرا سوال کے محنت کش طبقہ معاشرے میں کہاں فٹ ہوتا ہے اس کا جواب بھی ماسک اور اکانومی کے مطالعے کے دوران مل گیا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ معاشرے میں حکومت سرمایہ داروں کو نہیں بلکہ مزدوروں کو ملنی چاہیے تب ہی معاشرے میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے یہ ہتم ہوگا اسی طرح انسان برابری سے اور چین سے رہ سکتا ہے یوں مارکس اپنے نظریات کو روز بروز جانتا گیا اور اس نے چند عرصے میں ہی اپنے نظریات کو ایک باقاعدہ ڈاکٹرائن کی شکل دینا شروع کی یہ ڈاکٹرائن مارکس کا کمیونیزم یا مارکس سکسیزم کہلاتا تھا مارکس کی کمیونیزم کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیجئے کہ سرمایہ دارانہ نظام تھا کیا جس کے حلاف مارکس لڑنا شروع کر رہا تھا دوستو سرمایہ دارانہ نظام جسے کیپٹلیزم بھی کہتے ہیں اس کی بنیاد بہت سمپل ہے سرمایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی دولت ہے وہ سرمایہ ہے یعنی کہ کیپٹل ہے اس سرمایہ کو وہ جب چاہے اپنی مرضی سے انویسٹ کر سکتا ہے اور منافع کو بار بار انویسٹ کرتا جائے گا اور یہ سنسلہ کبھی بھی ہتم نہیں ہوگا اور وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور وہ پوری دنیا میں سرمایہ کے لیے ازاد ہے کیپٹل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنا اور جائدات بنانا انسان کا قانونی حق ہے اور ریاست کا کام انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے آج جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اسی حصول پر قائم ہیں کیپٹلیسٹ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بے روزگاری ہتم کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے لیکن مارکس اس نظریہ کو مسترد کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ سرمایہ دار طبقہ منافع کے لیے مزدوروں کا احتحصال کرتا ہے کیونکہ ہام مال میں منافع تو مزدوروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ مزدوروں کا حق ہوتا ہے اور وہ اس سرپلس ویلیو کو سرمایہ دار کا منافع نہیں سمجھتا تھا کیونکہ سارا منافع سرمایہ دار کھا جاتا ہے اور مزدور کو ممولی تنہا ملتی ہے یوں سرمایہ دار طبقہ مزدور کی محنت سے امیر سے امیر تر جبکہ مزدور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور نئی پروڈیکٹ کو سرمایہ دار کی تحلیق سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے مزدور محنت سے بیزار ہو جاتا ہے مزدور کسی بیزاریت کو ماکس کی پیوری آف ایلینیشن کہا جاتا ہے ماکس اس سارے نظام کو ہتم کرنا چاہتا تھا جو مزدوروں کا احتصال کر رہا تھا انہیں محنت چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا اور یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب سرمایہ دارانہ نظام کا مکمل حاتمہ ہو جائے اور اس کی جگہ مزدور طبقے کی حکومت قائم ہو جائے لیکن سب سے بڑا سوال تھا کہ ایسی حکومت بنے گی کیسے اس جواب کی تلاش میں ماکس ایک ہترناک نتیجے پر پہنچا اور وہ جان گیا تھا کہ پر امن طریقے سے یہ تبدیلی ممکن نہیں اور جمہوریت بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھی بلکہ ماکس تو جمہوریت کا مزاک اڑایا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں مزدور طبقہ ہر چند سال بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ظالم طبقوں میں سے کون سا ظالم طبقہ اس بار حکومت بنا کر ان کا احتصال کرے گا کارل ماکس مذہب کو بھی سرمایہ داروں کا ہتھیار سمجھتا تھا جس سے وہ مظلوم طبقوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مذہب کے ذریعے عام لوگوں کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی نانسافی کو تاریخ کا لکھا سمجھ کر ایک دفعہ ہموش ہو جائیں کیونکہ ایک دن ہداک کے میدان ازل میں سب کو انصاف مل جائے گا کارل ماکس اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ مذہب فیون کے نشے کی طرح انسانوں کو سہانے ہواب دکھاتا چلا جاتا ہے ماکس جان چکا تھا کہ جب تک مزدور انقلاب سے سرمایہ داروں کی حکومت کا تختہ نہیں اڑت دیتے تب تک انقلاب ممکن نہیں ہے تبدیلی کے لیے جنگ ضروری ہے اور ماکس جانتا تھا کہ اس میں ہون حرابہ بھی ہوگا کیونکہ اس وقت فرانس میں بھی بادشاہت کا حاتمہ ایک ہونی انقلاب کے بعد ہوا تھا ماکس نے انقلاب کے بعد دو مرحلوں میں ایک آئیڈیل کمیونیسٹ معاشرے کا قیام کا تصور دیا اس کے مطابق پہلے مرحلے میں مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کا حاتمہ کر کے خود احتیار حاصل کرے گا اور حکومت مزدوروں کے معافضے کا تین کرے گی نہ کہ سرمایہ دار طبقہ اور نہ زیادہ دولت پیدا ہوگی اور نہ کوئی عرب پتی کھرب پتی بن سکے گا دوسرے مرحلے میں کیونیزم کو مکمل طور پر حقیقی شکل دی جائے گی اور ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس میں طبقاتی فرق کے بغیر ہر شخص لائحتوں کی بنیاد پر کام حاصل کر رہا ہوگا اور اس کی ضروریات کے مطابق معافضہ مل رہا ہوگا معاشرے میں کسی حکومت عدالت کی ضرورت نہیں رہے گی یہ معاشرہ آٹو پلے پر وہ چلتا جائے گا یہ تھا مارکس کا فلسفہ جسے مارکس سیزم بھی کہا جاتا ہے اسی دوران حکومت بھی کارل مارکس کے حلاف کام کر رہی تھی 1845 کو فرانس نے مارکس کو ملک بدر کر دیا کارل مارکس نے پروشیا کی نشنالٹی چھوڑ دی اور وہ سٹیٹ لیس ہو گیا اسی دوران جرمن تارکین وطن نے کارل مارکس کے ساتھ مل کر ایک لیگ بنائی جسے بعد میں کمیونیسٹ لیگ کا نام دیا گیا اسی تنظیم کے مطالبے پر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے 1848 میں کمیونیسٹ مینوفیسٹو لکھا جو دنیا بر کے کمیونیسٹ کے لیے ایک مقدس دستاویز بن گیا اس میں سرمایہ دار طبقے اور مزدور طبقے کے درمیان طبقاتی کشمکش کا تجزیہ کیا گیا تھا اس کے مطابق انسان نے جو بھی ترقی کی ہے یا ہونے والی ہے وہ صرف طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ سرمایہ درانہ نظام کا حاتمہ ہو کر رہے گا اور اس کی جگہ مزدوروں کا معاشرہ قائم ہو جائے گا پرائیویٹ پراپرٹی ہتم کر کے کمیونیسٹ مزدوروں کو حق دلائیں گے دنیا بر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ یہ کارل مارکس کا اس میں کہنا تھا کہا جاتا ہے کہ مارکس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا اور ساری انقلاب اس کی زندگی کے بعد آئے تھے لیکن ایسا نہیں تھا اس کی زندگی میں بھی انقلاب آیا اور یہ کیسا انقلاب تھا وہ راز جو کارل مارکس کی موت کے بعد منظر عام پر آیا اور مارکس نے انقلاب کے لیے اسلے کا سہارا کیوں لیا اور مارکس کی آخری زندگی کیسے گزری دوستو جنوری 1848 میں اٹلی کے جزیر سسری سے حکومت کے حلاف بغاوت کی ایک لہر رکی دیکھتے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ پیرس میں عوام نے بغاوت کر کے بادشاہ کی حکومت کا تحتہ اٹھ دیا اور اس کی جگہ ایک عوامی حکومت قائم کر دی حتیٰ کہ برطانیہ سمیت کئی اور یورپی ممالک میں بھی جمہوری اتحاد کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے ہر جگہ عوام اپنے قومی پر چم اٹھائے مظاہرے کر رہے تھے اور بادشاہت کے حلاف اٹھ کھڑے تھے ایسے حلات میں کارل مارکس کی ایک ہواہش تھی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے ابائی ملک جرمنی یعنی روشیا میں واپس چلا جائے اور وہاں جا کر انقلاب کے لیے کوشش کریں جرمنی میں بھی انقلابی محول بن چکا تھا برلن میں عوام اور فوج کے درمیان جڑپے جاری تھی اور جرمنی کے دوسرے شہروں میں بھی انقلابی متحد ہو چکے تھے اور پروشیا کے حکمران بھی کمزور ہو چکے تھے اور حکمرانوں نے عوام کو جرمنی میں لیکشن کروانے کی امید دی اور قومی اسمبلی بھی قائم کی اور اس کے پاس حکومتی احتیارات حاصل نہیں تھے جرمنی نے ایک ازاد اور متحد جرمنی کے لیے آئین کی تیاری شروع کر دی تھی اس وقت کا جرمنی کئی ریاستوں میں تقسیم تھا اور اس اسمبلی کا مقصد جرمنی کی ریاستوں کو متحد کرنا بھی تھا جرمنی کے حالات ماس کے لیے بہت سازگار تھے دوسری طرف فرانس کی نئی حکومت بھی ماس کو اپنے پاس بلا رہی تھی بیلجیم حکومت نے مظاہرے دیکھ کر ماس کو ملک سے نکال دیا اور وہ فرانس آ گیا یہاں جگہ جگہ انقلاب کے پرچم لہرا رہے تھے ماس کا ہنسلہ اور بڑھ گیا اور وہ اب جرمنی جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں بھی پیرس کی طرح انقلابی محول آ سکے اور وہ پہلے ایک جمہوری انقلاب چاہتا تھا تاکہ دولت مند طبقے کو زیادہ اتراز نہ ہو اسی وجہ سے اس نے اپنے کمیونیس مینیفیسٹو میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا چارٹر تیار کیا جسے دی ڈیمانڈ آف دی کمیونیس پارٹی ان جرمنی کا نام دیا ان ڈیمانڈز میں ایک سٹیٹ بینک کا قیام انکم ٹیکس نظام کی بہتری جیسی کچھ ڈیمانڈ شامل تھی ان مطالبات میں کارل ماس کا اصل مطالبہ یعنی وراست کی حق کو مکمل ہتم کیا جائے شامل ہی نہیں تھا بلکہ صرف وراست کی حق کو محدود کرنے کی بات کی گئی جبکہ زمین کو قومی ملکیت میں لینے کی بھی کوئی بات ان ڈیمانڈز میں نہیں تھی البتہ صرف شہزادوں کی جاگینے ضبط کرنے کے لیے ایک جملہ لکھا گیا تھا یہ ڈیمانڈ سوشلیسٹ اور کمیونیسٹ انقلاب کو مدر ازر رکھ کر کی گئی تھی مارکس اصل میں جرمنی کے اشار طبقے اور مزدوروں دونوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کمیونیزم کے صحت فلسپے پر کچھ دیر کے لیے کمپرومائز کر لیا اس کمپرومائز کے ساتھ ہی یعنی ڈیمانڈ آف دی کمیونیسٹ پارٹی کے ڈاکومنٹ کو ساتھ لے کر مارکس جرمنی کے شہر بلون چلایا یہاں اس نے ایک نیا حبار نیوز آئی دوم چایا کرنا شروع کر دیا اس حبار نے ریپبلک سوشلسٹ یا مزدوروں کی ریاست کی تبلیغ نہیں کی اس کے برعکس یہ حبار تمام جرمن عوام کو ووڈ کا حق دیا جائے برا راست لیکشن کرائے جائیں اور جاگیرداری نظام میں عوام پر جو ٹیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں وہ حتم کر دیے جائیں پر زور دیتا تھا حبار میں جرمن حکومت پر تنقید تو کی جاتی تھی بگر اس طرح کے اس سے حکومت زیادہ ناراض بھی نہ ہو اور انقلاب کا پیغام بھی پہنچ جائے مارکس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کھل کر مارکس کے حلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی ایسے میں جرمن فوج نے اس کے حلاف ایک ایکشن بہرحال لیا ہوا یہ کہ ایک روز مارکس نے حبار میں ایک آرٹیکل چھاپ دیا جو کہ پروشین فوج کے حلاف تھا اس آرٹیکل میں فوج کے ایک افسر کے بارے میں بات کی گئی تھی اسے اسلے بیچنے کے الزام میں سزا ہوئی تھی اس آرٹیکل کے چھپنے پر دو وردی پہنے ہوئے آفیسر مارکس کے دفتران پہنچے مارکس ذرا بھی نہیں گبرایا بلکہ جب اسے آفیسرز کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک حالی پسٹل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور اس کا دستہ جیب سے باہر رہنے دیا تاکہ دیکھنے والے کو اس کا دستہ نظر آئی اس کے بعد وہ آفیسروں سے ملا انہوں نے مارکس سے کہا کہ اس آرٹیکل سے ان کے یونٹ کی بہت بدنامی ہوئی ہے اس لئے اگر آپ آرٹیکل لکھنے والے کو ان کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر وہ ان لوگوں کو نہیں روک پائیں گے اور اس کا نتیجہ مارکس کے لئے اچھا نہیں ہوگا جب یہ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ وہ ان دمکیوں سے ذرا بھی ڈرنے والا نہیں ہے دونوں فوجی افسر پسٹل دیکھ چکے تھے سو وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھ کر چل دئیے انہیں حدشہ تھا کہ دفتر پر حملے سے ہون حرابہ ہو گیا تو باہر انقلابی جو موجود ہیں وہ ہزاروں کی تداد میں مشتل ہو سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے عبار کے دفتر پر حملہ نہیں کیا نہ ہی کارل مارکس کو کوئی نقصان پہنچایا حالانکہ مارکس کے دفتر کے سامنے چوکی تھی اور پیچھے بھی فوجی چھاؤنی تھی لیکن اس سب میں مارکس کام کرتا رہا اور فوجی افسر مارکس کو دھمکانے پھر کبھی نہیں آئے یہ شاید پہلا اور آخری موقع تھا جب مارکس نے دکھانے کے لیے ہی سئی لیکن انقلاب کے لیے ہتھیار کا سہارا لیا تھا لیکن یہ انقلاب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ حکومت نے پارلیمنٹ سسٹم حدم کر دیا اور جرمنی کی ریاستے بھی متحد نہ ہو سکیں کارل مارکس کو پھر ایک بار اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا 1849 کو کارل مارکس کا آخری شمارہ شایع ہوا جو سیاہ کی بجائے سرح رنگ کی روشنائی سے چھاپا گیا تھا اور اس میں ایک دھمکی امیز آرٹیکل بھی تھا اس آرٹیکل میں کارل مارکس نے کھل کر انقلاب کے حق میں باتیں لکھی تھی اس نے الیٹ کلاس کو لکھا تھا کہ ہم انقلابی نارحم مانگتے ہیں اور نارحم کریں گے دیکھنا جب ہمارا دور آئے گا تو ہم بھی دشت پھلائیں گے شاہی دشتگرد جنہیں ہدا اور قانون کی مدد حاصل ہے وہ عملی طور پر ظالم گھٹیاں دوگلے اور بدنام لوگ ہیں اس سرح شمارے کی بیس ہزار کاپیاں شایع ہوئی اور اس کی قیمت اپنی اصل قیمت سے دس گناہ زیادہ ہو گئی کچھ لوگوں نے تو اس شمارے کو فریم کرا کر اپنے گھروں میں محفوظ بھی کر لیا تھا اس آخری شمارے کے بعد مارکس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور پروشیا کی دارالحکومت سے باہی ایک اور جرمن شہر چلا گیا لیکن یہاں بھی سیکیورٹی ادارے اسی طور پر گرستار بھی کر لیا جاتا تھا اسے جرمنی کے دوسر سے نکال دیا گیا اور وہ پھر فرانس تاہل ہو گیا 22 جون 1849 کو مارکس پیرس میں تھا لیکن اب پیرس میں بھی ایک بار پھر بادشاہت کی طرف جانے کے لیے صدر نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھی انقلابیوں کے حلاف گرستاریاں بھی شروع ہو گئی تھی کارل مارکس نے یہاں اپنا فرضی نام ایم ربوز بھی رکھ لیا اور چھپ کر رہنے لگا اسے پیرس چھوڑنے کا حکم ملا اور 1849 میں ہی کارل مارکس نے ایک بار پھر فرانس چھوڑ دیا اور لندن آ گیا پھر وہ آہری دم تک یہی رہا اس وقت مارکس کے مالی حالات بتر ہو چکے تھے اب گھر کا کرایا بھی دینے کے لیے اس کے پاس رقم مجود نہیں تھی یہاں تک کہ گربت کی وجہ سے گھر کے بستر تک بیچنے پڑے اسی گربت میں اس کے تین بچے بھی مر گئے لیکن مارکس نے اپنی جیب کا آہری سکھا تک انقلاب کی راہ میں حرچ کیا ایک بار اس نے اقدسیات پر ایک کتاب تنقیدِ معاشیات لکھی لیکن یہ مسودہ اسے پبلیشر کے پاس بھیجنے کے لیے اس کے پاس ٹگڑ کے پیسے بھی مجود نہیں تھے ایسے میں اس نے اپنے دوست کو ہتھ لکھا شاہد ہی دنیا میں کوئی ایسا مصنف ہو جس نے دولت پر کتاب لکھی ہو اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو اس نے لکھا کہ مجھے ٹکٹوں کے لیے پیسے بھیجو تاکہ میں کتاب کا مسودہ پبلیشر کو ارسال کر سکو فیڈریک اینگلز نے اسے کچھ رقم بھیج دی جس سے کارل مارکس نے کتاب کا مسودہ پبلیشر کو بھیجا اس کے علاوہ وہ لائبریری بھی جایا کرتا تھا اور لائبریری کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا تھا اور سب سے آہر پر واپس نکلتا لندن ہی سے اس نے دوس کیپیٹل کتاب مکمل کی جس کے دو والیم اس کی موت کے بعد اس کے دوست نے شائع کرائے دوس کیپیٹل کارل مارکس کے کمینیس فلسفے کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے اس کتاب میں کارل مارکس نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ درانہ نظام کیسے نکام ہوگا مزدور طبقہ ایک دن کیسے حکومت پر قبضہ کرے گا کارل مارکس نے یہ تھیوریوی پیش کی تھی کہ سرمایہ درانہ نظام یعنی کیپٹیلزم کی تباہی اس نظام کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے کارل مارکس نے پیش گوئی کی کہ سرمایہ درانہ نظام کے تسلسل کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ معاشرہ واضح طور پر امیر اور غریب طبقے میں تقسیم ہو جائے گا ایک طرف چند امیر لونگ ہوں گے اور دوسری طرف بے تہاشا غریب لوگ جیسے جیسے سرمایہ داروں میں مقابلہ بازی بڑھے گی کئی سرمایہ دار بھی غریب ہو کر مزدور طبقے کا عصہ بن جائیں گے اس طرح غریبوں کی تداد بڑھتی جائے گی کارل مارکس کا حیال تھا کہ جو طبقہ تداد میں بھی بہت زیادہ ہوگا اس کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہوگا چنانچہ ایک دن مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہتم کر دے گا جس کے بعد مزدور طبقے کی حکومت قائم ہو جائے گی دوس کیپیٹل کارل مارکس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اور پڑی جانے والی کتاب ہے اسے مزدوروں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ کو بتائیں اسی کتاب نے اسے شہرت کے ساتھ ساتھ پھر دولت بھی دی جی ہاں وہ انقلابی فلاسفر جو لندن کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹھوکنیں کھا رہا تھا کچھ ہی عرصے میں حاسا امیر آدمی بن گیا کیونکہ وہ لندن میں دنیا کا سب سے زیادہ فروت ہونے والا حبار یعنی دی نیو یاک ڈیلی ٹربیوٹ میں لکھنے لگ گیا اور کچھ رقم اسے اپنی والدہ اور اپنے دوست بلگ کی طرف سے وراست میں ملی اور کتابوں کی آمدن سے بھی اس کی آخری زندگی کافی اچھی ہو گئی تھی لیکن وہ بڑھاپے میں بہت تھکن کا شکار ہو چکا تھا اور بچوں کی موت نے بھی اسے نڈھال کر دیا تھا اٹھارہ سو کیاسی میں اس کی محبوب بیوی جینی کا انتقال ہو گیا جینی نے بترین حالات میں بھی کارل ماس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا ان سب غموں میں وہ زندہ لاش بن گیا تھا وہ بس سونے کے کمرے سے پڑھنے کے کمرے تک سفر کرتا چودہ مارچ اٹھارہ سو تین کو چونسٹھ سالہ کارل ماس اپنے بیٹ سے اٹھا اور اپنے مطالعے کے کمرے میں چلا گیا اس کی ملازمہ جانتی تھی کہ کارل ماس بیماری سے نڈھال ہے اس نے ماس سے کہا آپ بہت بیمار ہیں کیا آپ کو یہ آخری بات کہنا چاہتے ہیں کارل ماس غصے میں چیہا اور کہا تم یہاں سے نکل جاؤ آخری الفاظ وہ بے فکوف کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی بات پوری طرح نہیں کہہ پائے ہوتے یہ آخری بامائنی الفاظ تھے جو کارل ماکس سے سنے گئے کارل کا دوست بھی اس وقت اس کے پاس تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ ماس کو تنہا چھوڑ کر گیا جب وہ واپس آیا تو چونسٹھ سالہ ماکس اپنے پڑھنے کی کرسی پر ہمیشہ کے لیے سو رہا تھا ماس کو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں دفن کیا گیا ماکس کی ہواہش تھی کہ اس کی قبر پر کوئی یادگار نہ بنائی جائے لیکن اس کی قبر پر یادگار تعمیر کی گئی اور ماکس کی یادگار پر لکھا گیا کہ دنیا بر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ ولادی میر لیلن اور موزے دون نے بعد میں کمیونس ریاستوں کو عملی شکل دے ڈالی پھر جنوبی امریکہ سے لے کر شمالی کوریا تک کئی ایسی ریاستیں وجود میں آئیں جنہوں نے ماکس کے فلسفے کو نافذ کرنے کی کوشش کی آئی دنیا بر میں مزدوروں کو جو بھی حقوق مل رہے ہیں ان کے پیچھے کارل ماس کا کردار ہے دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ